مرسلین وعلا آلہی وآصحابہی اجماعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل مولود يولد علی الفطرہ فأبواه یهبیدانه او ینصرانه او یمجسانه في بعض الروایات او یشارکانه او کما قال علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بچہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن بعد میں اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں اور بعض روایت میں یا مشرق بنا دیتے ہیں یہ حدیث ہمیں توجہ دلاتی ہے بچوں کی خبرگیری کرنے کی طرف اور ان کی صحیح تربیت کی طرف اس میں ایک بات جو بیان فرمائی گئی ہے وہ قابل توجہ ہے کہ ہر بچہ صحیح فطرت لے کر آتا ہے یا نصرانی بنا دیتے ہیں یعنی اس کا دل صاف خطرہ ہوتا ہے اس کے دل میں حق و قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور باطل سے اور برائیوں سے دور رہنے کی صلاحیت ہوتی ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے جو صحیح انداز دیا ہے اسی پر پیدا ہوتا ہے یعنی پیدائیشی طور پر ہر بچہ یقصہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا اور وہ سادہ لو ہے سادہ تختی ہے اس پر جو بھی تحریر لکھ دی جائے گی وہ تحریر اس میں چڑھ جائے گی وہ والدین کی تربیت کا نتیجہ ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارت فرمیا کلکم راعین و کلکم مسئولون عن رعیتی کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اپنے اہلے نگرانی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا جن کی ذمہ داری اس کو سونپی گئی ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا فَالْرَجُلُ رَاعِن فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُو مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے سوال کیا جائے گا اور بھی ذمہ داریوں کا آپ نے ذکر فرمایا لیکن آدمی کی بھی ذمہ داری آپ نے بیان فرمائی کہ اس کے گھر والے بیوی بچے مطلب تو ان کا ذمہ دار ہے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ صافہ ہے پوچھا جائے گا حتیش شریف میں کہ تم نے اپنے بیوی بچوں کی صحیح تربیت کی کہ نہیں کی قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بقائدہ یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم وا اہلیکم نارا اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کے جلنے میں لوگ اور پتھر کام آئیں اور اس پر فرشتے معمور ہیں جو سخت اسم کے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جس کا حکم دیا جاتا ہے وہ حکم بجا لاتے ہیں تو آدمی کو اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے علماء اکرام نے تو بچوں کے حقوق میں بڑی بورس نگاہ کا ثبوت دیا ہے جن علماء نے بیان کیا انہوں نے کیا کہا بچے کے حق کب سے شروع ہو جاتے ہیں کہ جب سے بیوی کا انتخاب کرے بچے کا حق ہے کہ اس کی ماں کا صحیح انتخاب کرے کیونکہ اس کا اثر پڑے گا اس کے لئے سہی بیوی کا انتخاب کرنا بھی بچے کا حق بتایا ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأت لیاربعین لیمالیہا ولیحسابیہا ولیجمالیہا ولیدینیہا فظفر بیدات الدین تریبتیدات کہ عورت سے شادی کرنے کے مقاسد مختلف ہوتے ہیں کشش مختلف ہوتی ہیں کچھ لوگ جمال کی وجہ سے کرتے ہیں حسن دیکھتے ہیں کچھ مال دیکھتے ہیں کچھ حسب و نصب دیکھتے ہیں اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ دین دیکھتے ہیں تو تم دیندار عورت کو چن لو کامیاب ہو جاؤ مال یہ گھلتی چھاؤں ہیں اور یہ فقیرانہ انداز کیوں اختیار کرتے ہو کہ عورت مال کے طالب بندے ہو اللہ تعالی نے تو مال خلچ کرنے کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ان سے عورت سے مال کی لالچ رکھنا عورت کی طرف سے یہ تو فقیرانہ ذہنیت ہے یہ تو سائلانہ ذہنیت ہے بہت ہی غریب دل کی علامت ہے اور جمال جمال حسن کو دیکھ کر لوگ للچاتے ہیں لیکن جب وہ خبیص عورت آ جاتی ہے حسن والی جس کا ظاہر تو بڑا روشن ہے لیکن باطن تاریخ ہے گندہ ہے اور جب پھر وہ اپنا رنگ دکھاتی ہے تو وہ حسن وہ سب بدصورتی میں تبدیل ہو جاتا ہے پھر کوئی اس کی حیثیت نہیں بچتی تو وہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے حسن سیرت یہ سب سے بڑھ کر ہے نیکی دینداری اللہ کا تقوی ہوگا اس کے دل میں تو وہ آپ کا خیال کرے گی آپ کے گھر والوں کا خیال کرے گی آپ کے بچوں کا خیال کرے گی تو اس لیے آدمی کو صحیح بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے اپنے لیے کرنا ہو یا اپنے بچوں کے لیے کرنا ہو یا اپنے بودوں کے لیے کرنا ہو پھر اس کے بعد بچوں کے حقوق میں علماء نے فرمایا کہ صحیح نام رکھنا صحیح نام رکھنا یہ بھی بچے کا حق ہے اہم حق ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الاسمائل اللہ عبداللہ و عبدالرحمن سب سے اچھے نام اللہ کو جو پسند ہیں وہ عبداللہ و عبدالرحمن ہیں مطلب اللہ کا بندہ اللہ اللہ کا نام رحمان اللہ کا نام اب رحمان کی جگہ پر رحیم کر دیا کریم کر دیا ستار کر دیا غفار کر دیا غفور کر دیا شکور کر دیا حلیم کر دیا ننیان میں نام اللہ کے عبدالحلیم عبدالغفور عبدالشکور عبدالسلام عبدالمؤمن عبدالجبار یہ سب اسی میں آئیں گے تو نام کے سلسلے میں سیدھی سی بات ہے یہ جس سے عبدیٹ ٹپکے ایسے نام پسند دیتا ہیں ہم لوگوں کے یہاں نام کے سلسلے میں بھی معلوم نہیں کیا کیا ذوق کام کرتا ہے نیا نام ہونا چاہیے نیا کہاں سے لائے گا آتی اگر نیا ہوگا تو وہ لفظ دشنری ہی تھا نہیں اس کا مطلب تو نام تو سب پرانی ہی ہوتے ہیں اسی میں سے انتخاب کر لیں تو نئے کے چکر میں وہ ایسا نام رکھ دیتے ہیں جس کا کچھ مطلب ہی نہیں نکلتا ہے یا اس کا غلط مطلب نکل جاتا ہے تو اس سلسلے میں علامہ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے اسی دیسی بات یہ ہے جو معتبر عالم ہوں ان سے نام رکھوانا چاہیے قرآن سے نام نکالو صاحب یا وہ خود ہی نکال لیتے ہیں تو اب قرآن میں تو پوری عبارت ہے پورا جملہ ادا کیا گیا ہے اب کہیں اس میں سامپ کا نام آ گیا قرآن میں وہ ہی آپ نے تجویز کر لیا اس میں تو ساری چیزوں کا نام آیا ہے دوزخ کی آگ میں کیا کیا ملے گی چیزیں تو کہیں غسلین رکھ لیا اب غسلین تو دوزخ کی آگ میں جو خون پیٹ ملے گا اس کو کہتے ہیں تو قرآن مجید میں نام ہی نام توڑی بھرے ہوئے ہیں قرآن مجید میں تو پوری بات بتائی گئی ہے تو آپ نے پتہ نہیں کون سا لفظ چھاٹ لیا اس کا مطلب کیا تھا قرآن مجید میں تو حکم دیئے گئے ہیں نام توڑی نہیں بتائے گئے ہیں تو وہ ذوق صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں قرآن مجید سے نکال لو کوئی سا کی نام تو وہ آپ توڑی نکال پائیں گے قرآن مجید سے نام قرآن مجید میں اللہ کے نام ہے ان کی طرف کر کے عبد رکھتی جی عبد قولان اللہ کا بندہ تو اسی نام کے سلسلے میں کوئی آپ تجویز نہ رکھئے بلکہ معتبر عالم سے معتبر عالم سے اس کا انتخاب کرنا چاہئے ایک جو سنت ہے اور علماء نے بتایا تحنیق تحنیق کہتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کو کسی نیک شخصیت کے پاس لے جائے 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 جو بھی عالم ہے یا بزرگ ہستی ہے مہلے ہوتے ہیں بزرگ اللہ کے بندے تحجد گزار پرہزگار خجور وہ چابے میں اچھی طریقے سے باریک اور لعاب اس کا ہلکا سا بچے کے تعلوم میں لگاتے ہیں تو وہ برکت وال چیز جائے گی پہلے میٹھی میٹھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ لاتے تھے اپنے بچوں کو اور آپ کی تحنیق کرتے تھے اس کا عمل اس سے برکت آتی ہے بزرگ شخصیت سے کروانا چاہیے ہو تحنیق اور عقیقہ کرنا یہ بھی بتایا ہے علماء نے بچوں کا حقیقہ کرنا حقیقہ یہ ساتھویں دن مستحب رکھا گیا ہے یوم سابعی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدائش کے ساتھویں دن حقیقہ مستحب ہے اور بچے کی طرف سے دو بکرے آئے ہیں یا بکریاں بکرا بکری ایک ہی ہے نر مادہ کا وہ کوئی فرق نہیں ہے چاہے نر ہو چاہے مادہ ہو دو عدد بچے کی طرف سے اور ایک عدد بچی کی طرف سے تو ساتھویں دن ساتھویں دن کونسا ہوگا جمعہ کے دن پیدا ہوا ہے بچہ تو جمعہ رات ساتھویں ہوگا جمعہ بھی جوڑ لیا جائے گا جمعہ تو جمعہ رات ساتھویں بنے گا ایک دن پہلے مطلب پھر اگر ساتھویں دن یہ ہم لوگوں کے یہاں حقیقہ کب کرتے ہیں بہت بڑے ہو جانے کے بعد حالانکہ حقیقہ کے بارے محدیث کیا ہے کہ بچہ جو ہے حقیقہ کے اس میں رحم رکھا ہوا ہے یعنی حقیقہ سے گویا کہ اس کو بچا لیا چھوڑا لیا بلاؤں سے آزمائیشوں سے شیطانی اثارات سے تو اس لیے حقیقہ کرنا یہ مستحب ہے پسندیدہ ہے فرض و واجب نہیں ہے لیکن پسندیدہ ہے اس سے برکت ہوتی ہے اور اگر دو میسر نہ ہو لڑکے کے لیے تو ایک بھی کافی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی کیا ہے حضرت حسن کی طرف سے حدیث میں ایک کا لفظ بھی آتا ہے کہ اگر بچے کی طرف سے بھی ایک بکرا یا ایک بکری کر دی جائے تب بھی ہو جاتا ہے حقیقہ تو باتیں اور اگر چاہیں تو بڑے جانور میں آپ حصہ لے لیں تو بھی ہو جائے گا بڑا جانور کر دیجئے زباہ تو بھی ہو جائے گا اتصاد ہے تو حقیقہ کرنا یہ بھی پسندیدہ اور مستحب قرار دیا گیا ہے اور حقیقہ والے دن میں بتایا ہے کہ اس کے بال حلق کر کے بالوں کے بقدر چاندی صدقہ کرنا زہافران لگانا اس کے چہرے پر یہ بھی روایتوں میں آیا ہے ساتھویں دن نہ ہو سکے تو چودھوے دن یعنی اگلی جمعہ رات کو اگر جمعہ دن پیدا ہوا ہے تو ایک جمعہ رات چھوڑ گا نہیں تو اکیس میں دن اور اور پھر اس کے بعد جب چاہیں کریں لیکن وہی والا دن رکھیں تو بہتر ہے لیکن اصل جو ہے وقت وہ گزر گیا ساتھوہ دن تھا وہ اصل تھا نہیں تو چودھوہ نہیں تو اکیس ہوا پھر اس کے بعد بچے کی دیکھ ریک اور تربیت آج کل وقت کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وقت نہیں دیا جاتا ہے بچے کو وقت نہیں دیا جاتا ہے اور ماں بھی ڈیوٹی کرتی ہے اور بات بھی ڈیوٹی کرتے ہیں جسی وجہ سے بچہ وہ لاوارس ہو جاتا ہے تو یہ تربیت لیے بڑا مزیر ہوتا ہے اس لیے وقت دینا چاہیے بچوں کو اور ان کو اچھی زبان سکھانا جو سنتا ہے بچہ وہی سیکھتا ہے جو سنتا ہے وہی سیکھتا ہے اگر نہیں سنے گا اور نہیں وہ دیکھے گا تو سیکھے گا ہی نہیں ہمارے رابع صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ اخبارات میں چھپاتا ہوا ان سے کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا اخباروں میں انہوں نے پڑھاتا کہ ایک بچے کو بھیڑیا اٹھا لے گیا بھیڑیا اٹھا لے گیا اور معلوم نہیں اللہ کا کرشما کہ اس نے کھایا نہیں اس نے اپنے والے گیا اور وہیں وہ پروان چڑھا بھیڑیوں کے زمرے میں تو وہ کچھ نہیں سمجھ پایا اس کی تربیت ویسے ہی پھر بات میں لوگوں کو معلوم ہوا تو لوگ لائے اس کو وہاں سے تو اب وہ تھوڑا بڑا ہو گیا تھا اب وہ ویسے ہی چلنے لگا ویسے ہی کھانے لگا اس کو دیا جاتا تو وہ نہیں کھاتا وہ بھیڑیوں کی طریقے سے کھاتا اور بولتا نہیں تھا ویسے ہی کچھ آواز نکالتا تھا اسی طرح سے وہ سناتے ہیں اللہ سناتے مطلب تربیت کے لیے جیسا ماحول ملے گا ویسے ہی بچہ پروان جڑے گا اگر اچھا ماحول اس کو ملے گا والدین خود نیک بنیں گے اب والدین نیک نہیں بنیں گے جھونٹ بولیں گے نماز چھوڑیں گے گالی بکیں گے تو پھر بچہ بھی یہی سکھے گا تو ان کو سب سے پہلے خود ان کو خیال رکھنا ہوگا اپنی نیکی کا اپنی نماز کا قرآن کی تلاوت کا اچھے واقعات سنائے جائیں در آیا جاتا ان کو اس سے بھوت سے در آیا جاتا ہے بابا جی سے در آیا جاتا ہے اور اللو سے در آیا جاتا ہے یہ جو ہے علماء کرام یہ سب ہم لوگ تربیتی انداز نہیں مالو اس سے بتایا برا اثر پڑتا ہے اس کے بچے بچے ڈراؤ نہ ہو جاتا ہے ڈرنے والا ڈر پونک بن جاتا ہے بچہ تو ان چیزوں سے نہیں ڈرانا چاہیے بلکہ ڈرانا ہو تو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا جائے کہ بچے سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے اس حرکت سے اللہ پسند نہیں کرتا اس کو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم بصلاة وہم ابناء سب عسینین وضربوہم علیہا وہم ابناء عشرین کہ اپنے بچوں کو سات سال کے ہو جائیں تو نماز کی تلقین کرو سات سال کے ہو جائیں تو نماز کی تلقین کرو اور دس سال کے ہونے پر نماز پر تنبیبی کرو یعنی کچھ ہلکی سی مار مار دی کچھ ان کو کان پکڑ لیا تو ہلکی سی تنبیب دس سال کے ہونے پر تو کتنی چھوٹی عمر ہوتی ہے نماز کا حکم کرو اس کا مطلب سکھا دی گئی ہے سات سال سے پہلی سکھا دی گئی ہے تب ہی تو حکم کیا جا رہا ہے تو برحال ہمیں بات کا خیال رکھنا چاہئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ان کے ام سلامہ رضی اللہ تعالی سے شادی ہوئی تو ان کے پرانے شوہر سے بیٹے تھے ان کا نام تھا عمر بن سلامہ تو وہ کھانا کھا رہے تھے تو ہاتھ ادھر ادھر بھوم رہا تھا پلیٹ میں چار اترہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ممہ یلی کل بی امین سم اللہ اللہ کا وہ کہتے ہیں وہ خود راوی اس واقع کے میرا یہ مسئلہ تھا تو ان کو یاد رہا وہ تو پھر کہتے ہیں میری حضور نے سمجھا دیا تو میں زندگی بھر کھانے کے اس طریقے پر عمل پیرا رہا حضور نے جو بات مجھے سکھا دی تو زندگی بھر کے لیے میرے کانوں میں ہو گئی میرے دل میں پیوست ہو گئی میرا یہی طریقہ رہا تو بچہ سیکھ جاتا ہے ہم سمجھتے نہیں سیکھے گا بس ہم کہتے رہیں تو سیکھ جاتا ہے زیادہ سختی کرنا مارنا بہت زیادہ یہ بھی تربیت کے نقطہ نظر کے مطابق نہیں سمجھتے ہیں بس اس میں آپ کا اپنا وقت لگے گا آپ کی اپنی کڑھن لگے گی اور اپنی عقل لگے گی اپنا ذہن لگے گا لیکن ہم کیا کہتے ہیں جلدی نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں وقت تو اپنا دیتے نہیں ہے اور پھر غصہ ہو کر تربیت کرنا چاہتے ہیں وہ صحیح نہیں ایک بات جو حدیث شریف میں خاص طور سے ذکر کی گئی ہے وہ تربیت پر بڑا اثر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں میں عدل و انصاف کرنا بقاعدہ اس میں حدیثیں آئی گئیں فرمایہ حضور صلی اللہ صلی اللہ نے اللہ سے ڈرو بچوں کے درمیان عدل و انصاف کرو سب کو ایک واقعہ ہے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ خود راوی ہے وہ کہ میں چھوٹا بچہ تھا میرے والد بشیر وہ تھے تو ان کے نئی شادی ہوئی ہوگی ان سے پیدا ہوئے تھے یہ نعمان تو ان کی نئی بیوی نے ان کی والدہ نے نعمان نے اسرار کیا کہ میرے بچے کو ان کی اس کو دے دو یعنی میرے بچے کے نام لکھ دو تو اب نئی بیوی کے اسرار پر مجبور ہو گئے کہ نئی کو خوش کرنا تھا تو وہ لے گئے حضور صلی اللہ نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ اس کے اور بھائی ہیں تو کہا اور بھائی سب نیکی کرے تمہارے ساتھ یہ چاہتے ہو کہا کہا کہ سب کو برابر دو دوسروں کو بھی دو دوسروں کو دیا ہے کہ نہیں دیا صرف اس کے نام کر رہا ہو اس کی ماں کے نیتا تو کہا مجھے ظلم پر گوا نہ بنا جاؤ دوسرے کو گوا بنا مطلب ناراضگی کا اظہار کیا پھر کینسل کر دیا ہو تو ہم لوگ ایک بچے کو زیادہ چاہنے لگتے ہیں اور ایک کو اس سے ایک دو حسد کا ماتھا جذبہ پروان چڑھتا ہے خاص طور سے نر کو ترجی دینا تو عام رواج ہے ہمارے بچے کیا کہہ دیتے تو پرائی ہے تو چلی جائے گی یہی کما کے کھلائے گا کھلائے اللہ جانے کہ کون زیادہ نیک بنے گا کون زیادہ کام آئے گا ہو سکتا ہے بچے ہی زیادہ کام آ جائے تو یہ میراث میں ملتا ہے آدھا بچی کو لیکن جب زندگی میں تو برابر دینا پڑے گا اسی میعار کا اس کو کھلانا چاہیے اگر دودھ پی رہا ہے بچہ تو اس کو بھی دودھ کھلانا چاہیے بچی کھا رہا ہے اس کو بھی کھلانا چاہیے اگر وہ ایک ہزار کا جوڑہ پہن رہا اس کو بھی ایک ہزار کا ہاں سو پچاس روپیے کا تو فرق ہو سکتا ہے وہ تو لیکن بہت زیادہ تفاوت نہیں ہونا چاہیے تربیت کے نقطہ نظر سے یہ بھی بات علماء اگرام نے بیان فرمائی ہے بہرحال ہمیں اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرنا چاہیے دین و ایمان کی سب سے پہلے فکر کرنے کی ضرورت ہے اس معاشرے میں ہم رہتے ہیں کیونکہ یہ شرک والا معاشرہ ہے اور آج کل دین پر باقی رہنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے تو ہم ان کو قرآن ضرور پڑھائیں اور حضور صلی اللہ علیہ سلم کی صیرت ضرور سکھائیں صحابہ اکرام کے کا مطلب سمجھنا اور اردو کم سے کم اچھی آنے لگے ان کو کہ وہ خود سمجھنے لگے اور اگر ہو سکے تو انہیں بچوں کو عالم بنائیں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگا عالم بننے کے بعد اور دوسرا بھی اگر ساتھ میں علم چلتا رہے گا دوسرا علم کی ساتھ ہوگا تو ہو جاتا ہے بس آدمی کو اپنا وقت دینا پڑتا ہے محنت کرنا پڑتی ہے تو اس لیے جہاں تک ہو سکے عالم بنانا چاہیے ہم آپ کے لئے خوشخبری کے طور پر بتاتے ہیں کہ ندوت العلامہ میں بارمی پاس کے بعد عالم بنانے کا نظام ہے ماشاءاللہ تو اگر آپ کے بچوں میں ایسے ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے لگے ہیں تو آپ پڑھاتے رہیے ان کو بارمی تک اور ادھر اچھی اردو وغیرہ ہو جائے اور قرآن شریف پڑھ لیں لکھنے لگیں اردو اس کے ساتھ اس کی بھی طرف توجہ کیجئے پھر بارمی پڑھنے کے بعد ان کو ندبت العلامہ میں بھیجا جا سکتا ہے پانچ سالہ کورس ہے شورٹ کٹ کر دیا ہے کہ وہ کیج کرنے کی صلاحیت ہو جاتی ان کی کچھ پڑھ دی لیا ہے پانچ سال میں ان کو شورٹ کورس کر کے ان کو آلنگ بناتے ہیں پھر اس کے بعد وہ چاہیں تو ایم ای پی ای کا کورس کر سے علی گھر بھی بھیج دیتے ہیں لوگ ان کو دلی میں جامعہ ملی میں اور ڈوکٹر انجینئر دوسرا کورس بھی اس کے بعد کر لیتے ہیں تو آپ اس کا تذکرہ کیجئے آپ کے بارہ میں ما شاءاللہ کئی لوگ اس کورس کو کر کے آئے ہیں یہ مہرنہ اختر صاحب ہیں مہرنہ مجید صاحب ہیں مہرنہ وسین صاحب ہیں یہ سب سپورس کرنے والے ہیں اور بہت سکسیز ہے یہ ندوے کورس یہ اور کہیں نہیں ہے کسی مدر سے نہیں یہ ندوے والوں نے شروع کیا ہے پھر ان کی دیکھا دیکھی اور بھوپال میں اگر آپ قریب چاہتے ہیں تو تین سال اس کے ہیں ندوے کی شاخ ہے وہ تو تین سال تک بھوپال میں پڑھا دیتے ہیں دو سال پھر ندوے میں بھیج دیتے ہیں قاضی مشتاق صاحب نے کھول آئے اور ندوے مولانا قاضی مشتاق صاحب ہمارے استاذ بھی بھوپال میں ہم پڑھے ہیں تو وہ تین سال تک پڑھاتے ہیں پھر دو سال ندوے میں بھیج دیتے ہیں تو یہ آپ اس کو خیال کیجئے اس کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں اس کا ذہن بھی بنا سکتے ہیں ہم نے بھی جمع کیا تھا ابھی کئی نام آئے ماشاءاللہ ہمارے پاس لسٹ بھی رکھی ہے کئی نام انہوں نے لڑکوں لکھایا ہم ان کے والدین سے ملاقات بھی کرنا چاہ رہے تھے اکرم بھائی نمبر بھی لکھے ہم نے ہون کریں گے محسین ہے اور آہل ہے راحل ہے خزیفہ ہے حمزہ ہے دوسرا حمزہ ہے سیکن محمد نحال ہے آیان ہے معین ہے اور فیضان ہے سمی ہے حافظ محمد علی راجہ الفیض ہے رزان ہے فردان ہے ریحان خان ہے انہوں نے نام لکھایا ہے یہ سب ارادے میں ہے ان کے والدین سے ہم ملنا چاہ رہے تھے اگر ان کے والدین میں سے کوئی موجود ہو تو ملاقات کر لیں جب بھی ان کو مناسب سمجھے اور بھی ایک آج اور پروگرام اور دوسرے محلوں میں بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ سب لڑکوں سے بات ہو جائے ہماری جو پڑھنے والے نوی دس می گیار می بار می تو ان کے ساتھ ہمارا سمسلے میں تبادلہ خیال ہو جائے آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين صل اللہ وسلم على النبی وعلى آل واصحاب اجمائے